نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایرویت پر ادھارت ہمارے بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس درشکوں پرکرٹی نے ہمیں آشروات کے سوروپ وردان کے سوروپ بہت کچھ دیا ہے لیکن کیا ہم اس وردان کو اس آشروات کا صحیح استعمال کر پا رہے ہیں ہمارے شریر کے لیے ہمارے سواستے کے لیے کیا ہم اس کا صدوپیو کر رہے ہیں شاید صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں دکتیں ہوتی ہیں اور کہی نہ کہیں ہم پرکرٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے روز مرہ کے بھاگ دور بھری زندگی میں ہم کہی نہ کہیں آئیور وید کو نکارتے جا رہے ہیں یا بھولتے جا رہے ہیں جس وجہ سے روگوں کے بڑھنے کی جو کیسز ہیں جو معاملے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں یا دی ہم آئیور وید کو اپنی جیون میں اپناتے ہیں اپنی دنچریا میں اپناتے ہیں تو یقینا ہمیں کسی بھی پرکار کا روگ ہوگا ہی نہیں کیونکہ ہمارا شریر جب سوست رہے گا پرتیرودھک شمتہ مضبوط رہے گی تو ہمارے شریر میں کسی بھی پرکار کا روگ ہوگا ہی نہیں اسی لئے ہم یہ کاریکرم لے کر آتے ہیں تاکہ آپ تمام وہ جانکاری تمام وہ آئیور وید کے رہیس سے جان سکیں جن کے کارن آپ اپنے شریر کو سوست رکھ سکتے ہیں تندروس رکھ سکتے ہیں اور اس میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں جانے مانے آئیور وید کے گیاتا گائیتری سیدھ پندیت شریلکشمن داس رتان بھاردواجی تو چلیے گروہ جی کا سواغت کرتے ہیں کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں گروہ جی بہت بہت سواغت ہے نمسکار گروہ جی آج کے سنکھ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سمسٹیا کو لے کر ایک ایسے روگ کو لے کر جو اکثر پورش ورگوں میں دیکھا جاتا ہے یا ایون یوہ ورگ میں دیکھا جاتا ہے اور یہ روگ ایسا ہوتا ہے جسے ہم گپت روگ کی سنگیا بھی دیتے ہیں اور جھجک کے کارن کچھ یوہ یا جو روگی ہوتے ہیں وہ باتا نہیں پاتے ہیں وہ روگ ہوتا ہے پیشاب میں سفید پن یعنی جس کو ہم آئیور وید کی بہاشا میں بولیں تو دھات ایک ایسی سمسٹیا ہے جس کو لے کر اکثر یوہ ورگ پریشان رہتا ہے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کیا یہ روگ جینیٹک ہوتا ہے انوانشک ہوتا ہے یا ہمارے شریر کی کسی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا کیا اس کے اصلی کارن ہوتے ہیں دیکھیں یہ روگ ہونا کا کارن مکہ ہے آپ کا گلت کھان پان گلت اچار بچار گلت محفلوں میں بیٹھنا گندی فلمیں دیکھنا گندی کتابیں پڑھنا یہ روگ کو دن دھوگنے راتیں چوگنی بڑھاتا ہے جدی آپ کے بچار سدھ ہیں تو آپ کوئی روگ نہیں ہوتا دیکھیں ہمارا پساب جو ہے اس میں تین رنگ ہیں جو زیادہ گاڑا لال ہے اس کے مثالے میں گرمی ہیں اس کوئی روگ پیدا ہوگا اور جو بالکل سوست ہے اس کا پساب کا رنگ جیسے بیدام کا چھلکہ ہوتا ہے اور جس کو ٹھنڈ کا پرکوپ ہے بادی ہے اس کا پساب پان کی بانتی سفید ہوگا پرانتو اس کے اندر ایک لیشدار سفید پرت سے آتی ہے پساب میں یہ خطرناک ہے اس کو کہتے ہیں موتر کی سفیدی ہے اور دھاتویس کو بولتے ہیں جب بھی آدمی پساب کرتا ہے تو آگے پیچھے تھوڑا سا گھڑا لیش بیاتا ہے جس کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہ سمجھو کہ ایک اسم کا نرک بھوگے گا اس کا جیون تو نرک بن گیا نہ تو وہ پریوار کے لیے اچھا رہا نہ اپنے لیے اچھا رہا اب اس کی ہمیشہ کمر میں درد رہے گا تھوڑی دیر چلنے میں پھلنیاں دکھیں گی تھوڑی چڑھائی چڑھنے پہ سانس پھولے گا پرانتو جو اپچار ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یادی آپ اس اپچار کو دھیان پر سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھتے ہیں تو آپ کا چاہے کسی بھی قسم کا روگہ ہمیشہ کے لیے جرس اسم آفت ہو جائے گا اور جیدہ لمبہ چورہ بھی نہیں ہے یہ ڈیڑھ دو مینے میں روگ ہمیشہ کے لیے جرس اسم آفت ہو جاتا ہے اس کا اپچار سب سے اچھا ہے گاجر کا آپ گاجر کا چاہے حلوہ بنہ کے کھائیں چاہے برپی بنہ کے کھائیں اور اوپر سے ایک گلاس گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ پیئیں پرانتو اس کا ٹیمپریچر کم سے کم پندرہ سے ٹھارہ ڈگری ہونا چاہیے نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے اور کبھی بھی دودھ میں چیننی نہیں ڈالنا یادی جیدہ مٹھاس لینے کی چھا ہے تو تھوڑا سا سیٹ ڈالے یا بینہ مسالے کا گھوڑ ڈالے پرانتو چیننی سے آتھ نہیں لگنا چیننی سے روگ دن دوگنے راتیں چونی بڑھتا ہے اب اس کا طریقہ ہے کہ سوہ جب آپ اپنے پورا کاریا کر کے پھرس ہو گئے تو چالی سے پچاس گنام تک آپ گاجر کی ورفی بنا کر رکھی تو اس کو کھائیں تو گاجر کا ہلوہ بنا کر کھا لیں پرانتو ہلوے میں آپ نے چیننی نہیں ڈالنے یا تو گھوڑ ڈالنا ہے یا کھاتیس میں سہت ملانا ہے یادی برفی نہیں بنا سکتے ہیں تو دودھ کو اوباری دے کے جب دودھ اچھی طرح اُبلنے لگے تو اس میں کم سے کم سو گرام گاجریں کدوں کس کر کے اس کے لچوں کو دودھ میں ڈال دیں آنچ بند کر دیں اور ڈھکر لگا دیں آدھے گھنٹے کے بعد وہ نورمل ہو جائے گا اور گاجریں کے جو لچے آپ نے ڈالتے ہیں ملائم ہو جائیں گے ان کو کھاتے جائیں دودھ پیٹتے جائیں تو آپ کا یہ پساب کی سفیدی کا روگ ایسے سمافت ہوگا جیسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو مارچیز کی تلی جلا کے سمافت کرتی ہے پرانتو آپ کھان پان پہ دھیان دیں ڈھنڈا پانی چاہے کوفی میٹ آنڈا تلوی چیزیں گرم مسالہ پیپسی لیمکا بریڈ بیسکوٹ پرانٹا چوبین برگر پیجا ان چیزوں سے مو موڑنا پڑے گا دن کا کھانہ دس سے بارہ کے اندر رات تریقہ چھے سے آٹھ کے اندر کھانے کھانے کا تریقہ ہے کہ تاجہ تاجہ گرم کھانا ہوں کھانا کھاتے سمیہ دو گلاس گرم پانی لسن پیاج ادرک کا رسم لاکے پینا آتی عوصہ کا اس کا نیم ہے کہ آپ نے دو چار گرائی کھانا کھایا اوپر سے دو گھٹ پانی پیا پھر دو چار گرائی کھانا کھایا دو گھٹ پانی پیا پانی پینے میں کھانا کھانے میں یادی آپ ایک گھنٹے کا سمیہ لگاتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جندگی میں کبھی بھی آپ کو کوئی روگ نہیں ہوگا گروہ جی ہاں پر ہم ایک وٹس اپ لے رہے ہیں کملیش جی ہیں کانپور سے انہوں نے اپنا سوال پوچھا ہے انہوں نے اپنی ماتا جی کے لئے سوال پوچھا ہے کہ ان کی ماتا جی کی عمر پچاس ورش کی ہے اور سپائن کی پرابلم ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کی بون ٹی وی ہے یعنی ہڈیوں میں ٹی وی ہے اور آپریشن کے بنا ٹھیک نہیں ہوگا دیکھئے میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہتا ہوں بلکہ میں پورے سنسار کی میڈیکل سینس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کسی بھی روک کی دعائی نہیں ہے چاہے آپ چیر فار کریں جو مرجی کریں آپ کوبرے سامکا جہر مرے وہ جانورا کا اڈیوں چورا کیمیکل ملاکے جو انگوں کو سن کرتے ہیں لاج نہیں ہیں یہ دھوکھا دھڑی کا کام ہے آپ ایسا کیجئے اس کو بودھ وار چھوڑ کر گروہ وار سے لے کر منگل بار کے بیچ میں میرے پاس لائیے جس دن لانا اس دن راتری دس پہ تک خلاپ لاکے داتن کولا کراکے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوستی رہیں صبح نو سے دس کے اندر اس کا نام کا نکرانا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک جو بھی اس کے اندر کم ہی پائے جائے گا دعائیں دوں گا یعنی دعائیں آپ نیام سے کھلاتے ہیں پریج کرتے ہیں تو جس دن آسر میں آئے گی اسی دن اس کی ہڈیوں کا درد کم سے کم 20 سے 50% کم ہو جائے گا اور ایک منہ میں درد کا نام انسانی رہے گا چاہے ہڈیوں کے اندر ٹی بی ہے چاہے خون میں ٹی بی ہے چاہے کہیں بھی ٹی بی ہے ٹی بی تو یہاں پر ایسے نسٹ کی جاتی ہے جیسے کورے کرکٹ کے ڈھیر کو مار چیز کی تلی جلا کے نسٹ کرتی ہے میرا نام دیارام ہے میں جلا ٹی کنگڑ کا رہنے والا ہوں اور میرے کو دس سال سے میرے پیٹ میں تکلیت تھی اس کے علاج میں جہاں سے بھی کرا چکا گوالیر بھی کرا چکا گاؤں میں بھی کوئی میں نے بی ہے ڈاکٹر نہیں چھوڑا مجھے کہیں آرام نہیں ملا میں ٹی وی کے مادہم سے بابا بالک ناد جی کا پرچار دیکھا اس کے مادہم سے میں ڈلی آیا میں نے ایک اپنے نوز دکھایا نوز دکھانے کے بعد گرو جی نے مجھے دبائی دی اور میں نے ایک ہی خوراک دبائی کھایا اس سے مجھے میرا پیٹ ساف ہو گیا جو کہ میرا آتھ دسوں سال سے پیٹ ساف نہیں ہوتا تھا میں سام کو چار وجہ دوبارہ ان نے دیکھا تو جو کمر میں پیر میں میرے درد ہوا کرتا تھا ان نے میری نشوں کو دیکھ کر کے صحیح کیا اور میں چلنے سے کم سے کم دو کلومیٹر پیدل چلے آیا مجھے کوئی تکلیم نہیں ہوئی کسی طرح کی مجھے پون آسا ہے کہ میں سوست ہو جاؤں گا میرا نام برندہ سنگھ ہے اور اسی شیطر کا رہنے والا ہوں کہ یہاں پہ کائفرام ہوتے ہیں جن کے قارن یہ سمسلہیں جو ہیں دور ہو سکتے ہیں آپ سلجنوں کی بیئے سے سب اللہ مل جائے میرا نام ڈاکٹر وی پی ورما ہے میں کمیشتی کا پروفیسر ریٹائر ہوا ہوں پرام این آئی ٹی سری نگر کشمی اور کچھ سالوں سے گڑگاو میں رہ رہا ہوں اور یہ میرے گریندر سنگھ ہیں یہ میرے بیٹے ہیں یہ میکینکل انجنیر ہیں اور ان کو دو ہزار چودہ میں کچھ ٹیومر بڑا ہلکا سا ٹیومر بتایا اور جب سرجن کے پاس گئے تو سرجن نے کہا کہ یہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے لائٹری لیا اور ہم بھی چپ ہو گئے کہ کوئی بات نہیں بعد میں دو ہزار انیس میں ان کو بہت بڑا اپلیپسی کا اٹیک آیا جس میں یہ بے ہوش ہو گئے اور گھر والے ہم سب گھبرا گئے پھر جب ہسپیٹل میں لے گئے تو انہوں نے بولا کہ بھئی یہ تو ٹیومر ہے اور پھر ایک ہسپیٹل پھر دوسرا ہسپیٹل گھڑگاؤں کے جو بڑے بڑے ہسپیٹل سے سب لوگ سب ڈاکٹروں سے ہم نے کنسلٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تھرڈ گریڈ کا ٹیومر ہے اور یہ کینسرس ہے تو اس کے لیے سرجری بھی جڑا مشکل ہے پر ایک ڈاکٹر ہے پارس ہسپیٹل میں وہ ڈاکٹر ہے بڑے رینانڈ سرجن ہیں نیرو نیرو سرجن تو انہوں نے ان کا آپریشن کیا انڈی مان ٹونٹی نائن تھے اپریل ٹو 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 ٹن نائن ٹین کو تو آپریشن کے بعد علاج چلتا رہا اس کے بعد ریڈیشن پہ رکھا ان کو ریڈیشن کے بعد کیمو دیا پر کوئی وشیش لاب نہیں ہوا پھر انت میں ان کے ساتھ رہتے رہتے ایسا لگا کہ ڈاکٹر بھی اپنی بیوشتہ ایکسپریس کر رہے تھے کہ بھئی اب کیا کیا جائے ایک کوئی لاسٹ میں دعائی بتائی کہ ایک دعائی ہے پر اس کا یہ کریکٹرسٹک ہے کہ اگر وہ دعائی ٹھیک لگ جائے تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے پر اگر نہ لگے تو پیشنٹ کا لائف جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو انڈا مین ٹائم بابا لکشمنداز جی کہ بارے میں پتہ لگا ہمارا بیٹا ایک یو ایس ہستن میں ہے سوفٹ ویر انجنئر تو اس نے ان کا ایک مجھے لنک بھیجا اور ویسے بھی ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے ان کو اور ان کا پروگرام سنتے تھے تو پھر ان کو کنٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا بھی آپ ہمارے پاس روگی کو لائیے اس کی نبض دکھائیے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ان کو نبض دکھانے کے لیے آیا اور یہ بابا جی نے بڑے پریم سے نبض دیکھی اور ان کے لیے کچھ دعائیاں لکھیں اور دعائیوں کے ساتھ ساتھ مالش کے لیے بھی ہربل ٹریٹمنٹ دیا اور مجھے کہتے ہوئے بڑی پرسنتہ کھو رہے ہی ہے کہ ٹونٹی تھرڈ نومبر دو ہزار انیس کو ہم بابا کے پاس آئے تھے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جو بیٹا ہمارا ہل نہیں سکتا تھا وہ اب دھیرے دھیرے چلنے لگا ہے اور اتنا ہی نہیں اب تھوڑا کھانے پینے بھی لگا ہے اور ہم اس ماملے میں بابا جی کے بڑے دھنے وادی ہیں جن کے ایفرڈ سے ہمارا سمجھو گیا ہوا بیٹا کا پنر جنم ہوا ہے اور مجھے پورن آشا ہے کہ بابا جی کی گائیڈنس میں یہ کچھ ہی دنوں میں پورن روپ سے سوست ہوگا اور ہمارے پریبار میں خوشی کا محول ہوگا تو میں پراتھنا کرتا ہوں کہ بابا لشمنداز جی کو دن دگنی رات چوگنی اپنے پروپکار میں سفلتہ دے اور بابا جی کی آئیو جو ہے وہ اتی دھیرگ ہو اور سواست سے بھی ان کا بہت اچھا رہے اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں جو بابا جی سے پتہ لگا ہے کہ بابا جی بانوے ورش کے ہیں اور یہ اناج بھی نہیں کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کام اتنا کرتے ہیں کہ جس کا ورنن کرنا میرے جیسے آدمی کے لیے تو سمبھو نہیں ہے میں بابا جی کے لیے پراتھنا کرتا ہوں بھگوان کے بھگوان سے کہ صدا ہی یہ لوگوں کے دکھ نیوارن کرتے رہیں میرا نام سوارنا موہن مارکر کر کے میں پونہ سے آئی ہوں مجھے سکین کا پروبلم ہے سو ریسوس کر کے اور بہت سالوں سے تھے تھا مطلب تین سال ہو گئے سو ریسوس تھا مجھے مطلب کافی علاج کیا بومبے گئی علاوپیتی کیا ہومپلیتک کیا آئرویدی بھی کیا پنچکرم بھی کیا لیکن کسی سے آرام نے پڑا پھر میری بہار ہیتی ہے ناشک میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا جی کا پروگرام آتا ہے تو اور ڈلی جاکیا تجھے فرق پڑے گا پھر آنے کے بعد پتا چلا کہ بابا جی بولے نرس دیکھ کے بابا جی نے بولا کہ تجھے پروبلم ہے کر کے سو ریسوس ہے پھر بابا جی نے پندرہ دین کی پہلے دوائی دی اس کے بعد میں بابا جی نے بولا تا کہ بڑے گا پھر باد میں بولا تا کہ کم ہو جائے گا پھر انہوں نے دوائی دی ابھی مجھے ڈھائی مہینے ہو گئے میں دوائی لے رہی ہوں ابھی مجھے پوری طرح سے آرام ہے پہلے اچھنگ ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اچھنگ کرنا اور پورا ایسا لال لال تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ناکون ہو گیا پہلے سب خراب ہو گیا تھا کھانا کھانا بھی مجھے نہیں آتا تھا بابا جی نے وشواس دیا تھا اس وشواس کے ساتھ ہم چلے اور دوائی پوری ایمانداری سے کھائی اور پریش کیا تو اس سے پوری سو تک آرام پڑ گیا بابا جی نے بولا ہے کہ بابا اوشیت لینے کی اب جروت نہیں پڑے گی میں دو ازار دس میں بابا کے پاس آیا میں جیپرکاس ریواری سے دو ازار دس میں بابا کے پاس آیا سروائیکل کے درد کے لیے بڑے سے بڑے دوکٹروں نے کہا کہ آپ کو سروائیکل سپونڈولائٹ ہے لیکن بابا نے میرے کو یہاں نفس دیکھ کے علاج دیا اور میں پندر دن کے اندر بلکل ٹھیک ہو گیا اور پھر دوبارہ میرے کو یہ ڈوکٹر مائیگرین کا درد باتا رہے ہیں شیر میں تین مہینے سے میرے کو مطلب شیر میں درد ہو رہا ہے میں نے بڑے بڑے دوکٹروں کو دکھایا بہرے وارڈی ڈلی جیپور جو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں سٹی 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 سکین کر کے مائیگرین کا درد ہے لیکن بابا کے یہاں میں نے ناڑی پریکشن کر آیا اور بابا نے میرے کو پندر دن دن کا دوائی دیا تھا اب میرے کو کچھ آرام لگ رہا ہے ریلیف ہے کہ آگے میں ٹھیک ہو جام ایک کولر ہے ہمارے ساتھ لائن پر آئیے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا ہے سمسیا ہلو جی نمشکار اپنا نام بتائیے میرا نام دیپک جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اچھا اپنا سوال پوچھئے گرو جی سن رہے ہیں آپ کو گرو جی مجھے اپنے پتنی جی کے بارے میں جانا ہے میری پتنی جی کا وجہ نہیں بڑھ رہا ہے میں بہت سٹائک اچھکوں میں نے دوائی بھی ٹرائی کی لیکن ان کا وجہ نہیں بڑھ رہا ہے دیکھئے جب کسی کا لیبر شکڑ جائے یا پھیل جائے تو کھایا پیا پورا پچھتا نہیں ہے جب کھایا پیا پچھے گئے نہیں تو خون کہاں سے بنے گا پیٹ میں جائے گا جو کھایا پیا سڑتا ہے اس سے کب جوتی ہے کڈنی پورا کام نہیں کرتی وہاں سے جو تھوڑا بہت خون جاتا اس کو تلی سوکار نہیں کرتی تو بجن تو گھٹے گئی بجن کہاں سے بڑھے گا جدی آپ اس کو بلکل روگ کرنا چاہتے ہیں تو بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں اس کو میرے آسرم میں لائیے جس دن آسرم میں لائنا اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کھولا کر کے بڑی لہچی موہ میں رکھ کے چوشتی رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اس کا نام کارن کرنا دس سے بارہ میں ناری پرشن کروں گا ناری پرشن میں پیر کے تلوے سے سیر کے بال تک جو بھی اس کے اندر کمییں پائے جائیں گے دوائیاں دوں گا دوائیاں کھانے کی ہیں پیڑنے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہے آنکھ پہ ناک میں ڈالنے کے دوائی آئے اور یادی دوائی آپ نیم سے کھلاتے ہیں پریج کرتے ہیں پندرہ دن میں کم سے کم پانچ سو گرام سے لے کے ڈیٹھ کلو تک بجن بڑھ سکتا ہے اور یادی پریج نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا پرانتو یہاں کا نیم ہے کہ عورت کو ہمیشہ کمیج سلوار پہن کے آنا ہے کہیں اپنا راجہستانی سوٹ پنا کے آئیں گے کمیج سلوار بھی ناڑے والی چاہیے اور کھلی موری والی سلوار چاہیے کہیں تنگ موری کی سلوار پہن کے آئیں گے تو بھی آپ کا روک پورا نہیں پکڑا جائے گا آپ کو لاب نہیں ہوگا گروہ جی یہاں پر ہم وٹسپ اور لے رہے ہیں ورن جی ہیں مراد آباد اتر پردیش سے انہوں نے اپنا سوال کیا ہے ان دنوں ان کو ڈپریشن کی بہت زیادہ سمسیہ ہے اور کنسنٹریشن نہیں ہو پاتا ہے جس وجہ سے دیکھیں جب کسی کا پیٹ اچھا ساپ نہیں ہوتا ہے گیس جا کے دماغ میں رکھتے ہیں تو ڈپریشن دن دھوگنے راتیں چوگنی بڑھتا ہے اس کا اب چار ٹی وی کے مادیم سے نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو آسر میں آنا ہی پڑے گا پرانتو آسر میں آنے کا نیم ہے جس تین آنا اس دن رات رہی دس ویہ تک کھا پی کے داتن کوولہ کر کے بڑی لیچی موہ میں رکھ کے چوچتے رہیں صبح ناؤ سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرائیں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک جو بھی آپ کے اندر کمی پائے جائے گے دوائیاں دی جائیں گی دوائیاں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائی ہے جیسے آنکھ میں ناکھ میں دوائی ڈالیں گی آپ کے ڈپریشن میں اسی ٹیمہ کم سے کم پندرہ سے بیس پرسینٹ کی کمی آ جائے گی اور ایک منہ میں ڈپریشن کا نام اور نسان نہیں رہے گا گروہ جی ایک وٹسپ ہم یہاں پر اور لے رہے ہیں آشیش تیاغی جی ہیں فرید آباد سے انہوں نے اپنی سمسیاں لکھے فرید آباد ہریانہ سے ہیں انہوں نے اپنی سمسیاں لکھا ہے کہ اس سمائے وہ آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور پیچھلے دو سال سے لگ بھگ کمرے میں ہی رہتے ہیں کوئی الگ سے کام نہیں کر پاتے کتابیں پڑھنے کا ہی کام ہے لیکن ایسے میں کبھی کبھی ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگتا ہے اور کانسنٹریشن کی سمسیاں ہے تو میں کیا اپچار کروں جس سے میرا کانسنٹریشن بنے دیکھئے کم سے کم ہاں تین سے چار کلومیٹر سفر یادی آپ روج کرتے ہیں پیدل اور سوہ چار بجے اٹھ کے آدھا گھنٹہ کپال بھاٹی پندرہ منٹ بھسری آٹھ داس بار اگنیسار پندرہ بیس بار اجائی پچی تیس بار بھرمین ایک گھنٹہ لون لون کرتے تو آپ کی یاداست بھی دن دھگنے راتے چوگنی بڑھے گی اور جو آپ کا روگہ وہ بھی سماپت ہو جائے گا اور سب سے اچھا تو ہے کہ آپ بدھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں ناری پرکشن کراتے ہیں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سیر کے بال تک ہر ایک چیز جب پکڑی جائے گی نبز میں اس کے انسار دعائیں دے جائیں گی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پندرہ دن میں اپنی کسی بھی مماری کا پتہ نہیں لگے گا پڑھائی میں من اچھا لگے گا اور نمبر بھی آپ کو بہت اچھے آئیں گے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر آئیے بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی سمسیہ ہے دیکھئے جب پیٹ پورا ساپ نہیں ہوتا پاچن سکتی پورا کام نہیں کرتی انسولین پور پینکری پوری انسولین نہیں بناتی تو یہ روک دن دھوگنے راتیں چوگنی بڑھتا ہے ایلوپیتھک میں تو کسی بھی روک کی دعائی نہیں ہے آریو بید میں انانی میں جو دعائیں دے دیاتے ہیں وہ صرف بیجنس ہے یہاں پہ کسی بھی بیماری کے لئے بیجنس نہیں ہیں یادی یہاں پہ کھالی پیٹ آکے ناری پرکشن کراتے ہیں اور دعائی نیم سے کھاتے ہیں تو چاہے آپ کا کتنا پرانے پرانہ کتنا بھینکر سے بھینکر ہوگا مہینے سوا مہینے میں روک سماپت ہو جاتا ہے آپ ایسا کیجئے اگر اپنے روک سے مکتی پانی ہیں تو بودھ باہر چھوڑ کر گروہ باہر سے کے لئے کہ منگل باہر کے بیچ میں میرے آسر میں آئیے جس دن آسر میں آنا اس دن راتری دسوے تک کھا پی کے داتن کھولا کر کے بڑی لچی موں میں رکھ کے چوچتے رہیں صبح نو سے دس کے اندر اپنا نام کرنکرہیں دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک جو بھی آپ کے اندر کمی پائے جاگے دعائیں دوں گا دعائیں نیم سے کھاتے ہیں پریج کرتے ہیں تو اسی دن آپ کو کم سے کم دس سے پندر اپسنٹ رام بھی مل جائے گا درشکوں یہ کاریکرم میں جو ہم روزانہ آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ان میں الگ الگ بیماریوں کو لے کر اورشدیاں بتائی جاتی ہیں اپچار بتائی جاتے ہیں نسکے بتائی جاتے ہیں ان سبھی کاریکرموں کو آپ اپنے سگم اور سویدھا جنک سمائے پریادی باد میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے سوست ویچار صحت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سب سرچ کریں پھر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس سب ہی کاریکرم دیکھنے کو ملیں جو کی الگ الگ بیماریوں پر آدھاریت ہیں اور آپ ان کاریکرموں کو ان ضرورت مندوں کو شیئر کریں جن کو سب سے زیادہ آور شکتہ ہے تو ان یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں آپ ہمارے ساتھ فیس بوک پیج کے ذریعے بھی جڑ سکتے ہیں ہمارا فیس بوک پیج ہے سنسکرٹی ٹی وی فیس بوک پیج کے ذریعے بھی آپ کاریکرم دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈیلی ہیلتھ ٹیپس بھی آپ کو روزانہ پرابت ہوگی تو فیس بوک پیج کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں گروہ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے درشکوں کو اتنا اپنا قیمتی سمجھ دیا آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکران درشکوں آپ سبھی لوگ سوستر رہیں نیروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت اگلے انک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشائے کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے آگیا نمسکار